السلام علیکم and have a great day میرے گتاب صاحب خیریت سے ہوں گے اب کا بھائی بھی شکر اللہ کا بہترین زبردست اچھا یہ بیوٹی چیک کریں یہ ہے لیکسس کی LC500H آج تک جپان نے جتنی بھی خوبصورت گاڑیاں بنایا ہیں ان میں سب سے نمبر ون یہ گاڑی ہے کیونکہ اس کا جو ڈیزائن ہے اس کی پرفومنس ہے اس کا مطلب کہ ہر ہر چیز وہ کہتے ہیں نا کہ تسلی کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے بنایا وہ والا سین ہے اس گاڑی کا تو آج ہم اس گاڑی کا ریویو کریں گے پھر ہم ایک ڈرائیو پہ جلیں گے دیورنگ ڈرائیو آپ کو اس کے فیچر جتنے بھی ہوں گے وہ بھی چیک کرواؤں گا اس کی پرفومنس کیسی ہے اور گاڑی چلنے میں کیس طرح کی ہے یہ بھی سارے فیچر جو ہے میں دیورنگ ڈرائیو آپ کے ساتھ دسکس کروں گا تو لے سٹارٹ دا ریویو ہاں جی تو اس کا ووکرانڈ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کا فرنٹ اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں کتنی خوبصورت اس کی ہیڈ لائٹس ہیں لیکسس نے بنائی یہ دیکھیں اس کے اندر تین ہیلوجین لیمپس لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی برائٹ ہے الٹرا برائٹ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا ڈے لیمپ ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جب یہ چلتی ہے اس طرح سے بلنگ کرتی ہے لائٹ تو پڑی خوبصورت لگتی ہے اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے چھوٹا سا ہول بنا ہوا یہ اس کا ایرو ڈائنیمک فینز ہے اس کے اندر ہوا جاتی ہے اس کے پیچھے ریڈی اٹر ہے اس کا ریڈی اٹر بہت بڑا ہے کیونکہ اس کے انجن جو ہے وہ وی سکس ہے گراؤنڈ کے ساتھ جس کی گریپ ہوتی اس کو سٹرونگ بناتی ہے یہ والی اس کی جو فینز ہے یہ ایرو ڈائنیمک فینز ہے دیکھیں آپ اور اس کا کمپیریزن اگر آپ وہ سامنے لیمبر کی نہیں کھڑی ہے پوراکین کے ساتھ کریں اس سے زیادہ خوبصورت مجھے یہ والی گاڑی لگتی ہے سائیڈ سے یہ گاڑی کھڑی ہونا تو اس طرح کی لگتی ہے یہ دیکھیں جیسے کوئی بچوں کے کھلونا نہیں ہوتا کھلنے والی چیز ہوتی ہے کوئی اس طرح کی لگتی ہے کوئی گیم کی کار ہوتی جیسے وہ والی اور اس کے اندر دیکھیں آپ لگے ہوئے ہیں یہ بڑے ہائی پرفارمنس ٹائر ہوتے ہیں اور بڑے سافٹ ہوتے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ سافٹ ہوں گے اتنی زیادہ اس کی روڈ کے ساتھ گریپ جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے یہ بیس انچ کے علاوئرمز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اور اسی طرح سے یہ آپ اس کی سائیڈ چیک کریں یہ سائیڈ سے دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے گاڑی اور یہ دیکھیں یہ جو ایک بنا ہوئے ہیں سراغسہ یہ ایکشلی اس کا ایرو ڈائنیمک ہے یعنی کہ ایرو ڈائنیمک فینز کہہ لیں اس کے اندر جب ایسے ہوا آ جاتی ہے تو یہ گاڑی کو ایسے نیچے کی طرف پریس کرتی ہے اور گاڑی جو ہے اس کی روڈ گریپ اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے یہ ایمل ایم آپ کو نظر آ رہا ہو گا ہائیبریڈ کا یہ ملٹی سٹیج ہائیبریڈ ہوتی ہے اس کے فرنٹ پہ بھی موٹرز ہوتی ہیں پیچھے بھی موٹرز ہوتی ہیں اب میں جاتا ہوں اس کے پیچھے پیچھے سے آپ اس چیک کریں کتنی پیاری شیپ ہے اور یہ اس کی آگی پیچھلی شیپ یہ اس طرح کی پیچھے سے ہے ڈبل اگزاست ہے اس کا کیونکہ اس کا وی سکس ہائی پرفارمنس انجین ہے اور یہ اس کے اندر سینسر و انسر یہ وہ بہت چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں بیک لائٹ کس طرح سے گلاس کی ساری مطلب کہ وہ اتنی شائنی ہے جیسے اپنا موہ نظر آرہا ہے میرا بیچ میں سے یہ اس کا انڈیکیٹر ہے یہاں پہ اور یہ سارا کا دیکھیں یہاں پہ بھی ریڈ کلر کا اس کے اندر بھی اور یہ سارا شائنی ہے اور بڑی خوبصورت اس کی جو بیک لائٹس ہیں اور یہ نیچے اس کے یہ والا بھی گلاس کا لگا ہوا ہے یہ اس کا جو ہے بڑا شائنی گلاس ہے اور ابھی میں جاتا ہوں اس کی دوسری سائیڈ پہ اب یہ دیکھیں جیسے کھلونا ہے بچوں کے کھین لے کی کوئی چیز ہے اور یہ اگر آپ دور سے دیکھیں اس کو تو یہ دور سے ایسی نظر آتی ہے اور یہ ابھی میں اس کو اوپر لے کے جاتا ہوں اس کا جو اوپر ہے نا اس کی روف یہ ساری گلاس کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی یہ اس کی کی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح کی اس کی کی ہوتی ہے اور اس کو اندر چلتے ہیں اندر سے اس کا ویو چیک کرواتا ہوں آپ کو اب یہ دیکھیں اس کو کھولنے کا طریقہ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا پریس کرنا ہے اور یہ اس طرح سے باہر آجائے گا اور اس کو ایسے کھول سکتے ہیں تو یہ ہے جیس کے انٹیریئر کی فرسٹ لوک آپ ایک دفعہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا انٹیریئر ہے ہاں جی تو اس کی جو ڈرائیو ہے نا ایکسٹر سموث ہے بہت زیادہ سموث ہے میں کہتا ہوں اتنا مزا آ رہا ہے نا ڈرائیو کا سوفٹ سوفٹ ملائی جیسا سین ہے اور اس کی جو پک ہے نا آپ کو پتانا چاہیے کہ 3.5 V6 اس کا انجین ہے اس کے علاوہ اس کی جو ڈوال ہائیبریڈ موٹرز ہیں وہ بھی بہت پاورفول ہیں اس کی جو ایک جو آپ کو تھریل ہوتی ہے نا وہ بھی اس کے اندر آپ کو فیل ہوتی ہے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتی ہیں ڈرائیو ایکسپریئنس ہے نا وہ ایکسٹر آرڈنری ہے اور ایک چیز جو میں آپ کو پتانا چاہ رہا ہوں یہ گاڑی جو ہے یہ لکشری کوپے ہے اور یہ سپورٹس کٹیگری میں آتی ہے دنیا کی خوبصورت ترین کوپے منی جاتی ہے کیونکہ اس کی جو ڈیزائن ہے اس کا جو خوبصورتی ہے اس کا مطلب کہ انٹیریئر ایکسٹریئر ایکسٹر آرڈنری انہوں نے بنایا ہے لیکسس نے اس کے باوجود اس کا جو انجین ہے یہ ہائیبریڈ انجین ہے 3.5 لیٹر ہونے کے باوجود یہ ایک لیٹر میں پندرہ چودہ پندرہ کلومیٹر کی ایوریج آپ کو دیتی ہے گاڑی ایکچولی جو لیکسس کی اس کے اندر ہائیبریڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو کہتے ہیں ملٹی سٹیج ہائیبریڈ ٹیکنالوجی اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس گاڑی کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو لوگوں کی اتنی اٹنشن ملنی ہے نا سب لوگ ہر بندہ گزرتا ہوا اس گاڑی کو دیکھتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یار پیسے پورے ہوگے گٹی لیندے وہ پیسے پورے ہونے والا جو سین ہے نا وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے آپ کا پورا آتا ہے اس گاڑی کی ایک سب سے جو مزے کی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں مزا کا بات ہے جب آپ اس کو 100 پلاس لے کے جاتے ہیں نا اتنا روڈ گریپ اس کی سٹرونگ ہے نا یہ مطلب کہ ایسے روڈ کے ساتھ جیسے وہ چمٹ نہیں جانا بلکل روڈ گریپ اس کی اتنی سٹرونگ ہے اتنے زبردست ہے اور اس کے جو ایرو ڈانیمکس فینز بنے ہوئے ہیں اس کی بوڈی پہ وہ اس کو روڈ کے ساتھ بلکل لیسے نا جام کر دیتے ہیں مطلب کہ اس طرح دبا کے رکھتے ہیں اور یہ اتنی سموز چلتی ہے نا ایون کے آپ 150 200 280 تک بھی آپ اس کو چلائیں آپ ایک ہاتھ سے اس طرح ایک ہاتھ سے سٹیرنگ پکڑ کے آپ اس کو ڈرائیب کر سکتے ہیں اور اس کا جو لین اسیسٹ ہے نا وہ اتنا ایکوریٹ ہے اور اتنا زبردست ہے کہ آپ کی گاڑی جب لین کے بلکل ساتھ ٹچ بھی کرتی ہے نا تو اس کا سٹیرنگ ویل بیپ اور اوٹومیٹکلی اس کا سٹیرنگ ویل جو ہے نا وہ موف کرتا ہے اس کا سٹیرنگ ویل اوٹومیٹکلی موف کر کے لین سے دوسری طرف ہو جائے گا آپ اگر اس کو کروز پہ لگا کے چھوڑ دیں اور آپ سو جائیں جیسے اپنا ٹیسلا ہے نا ٹیسلا والا سین اس کے اندر بھی پورا پورا آویلیبل ہے لونگ ڈرائیو کے لیے تو یہ لکشری سپورٹس کوپک جی ٹی گرینڈ ٹورنگ آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں یہ آل ان آل ہے اور آل ان ون ہے سچا بیوٹی لیکسس ہے بیلڈ اور ٹیسلا بھی آگئی ہے تیکھیں ٹیسلا جا رہی ہے ادھر اچھے اس کے اندر ایک اور بڑا زبدست فیچر جو ہے وہ اس کی سن روف ہے سن روف والی گاڑیاں جو نا میں کوپے کی کٹیگری میں کوپے جو ہوتی ہیں ان کی وہ روڈ سٹر ہوتی ہیں یا کہلیں وہ سپائیڈر ہوتی ہیں جن کی چھت نکل جاتی ہے اس طرح سے پیچھے چلی جاتی ہے چھت کیونکہ اس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اس کی سن روف بنانے کی بھی جگہ جو ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے لیکن لیکسس نے اتنا خوبصورت اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ اس کی سن روف بھی انہوں نے بیچ میں سے نکال اب آپ کمیٹس میں یہ نا کہہ دینا کہ یار اڑتی نہیں ہے اڑنے والا سین اس کے اندر نہیں ہے واقعی سارا روڈ پہ چلنے والی جتنی بھی لکشری فیلنگز ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کی کی جو ہے نا میں اس کے اندر رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں جی اس کا یہ سٹیرنگ ویل ہے اور اس کا انٹیریئر دیکھیں انتہائی خوبصورت کیا کمال کا انٹیریئر بنایا ہے لیکسس نے سارا لیدر کا بنا ہوا ہے یہ سٹیل کی لائن لگی ہوئی ہے کتنا خوبصورت بنا رہی ہے اس گاڑی کو اور یہ دیکھیں جی اس کا سٹیرنگ ویل آ گیا اور سٹیرنگ ویل پہ بھی بہت سارے بٹنز لگے ہوئے ہیں یہ والے جو کہ اس کے اپشنز وغیرہ اس کے دکھاتا ہے تو یہ سارا کا سارا گلاس لگا ہوا ہے ٹوٹل اس کے اندر دیکھیں کتنا خوبصورت گلاس ہے اور یہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے انٹیریئر یہ سارا کا سارا انٹیریئر اس کا لیدر کا بنا ہوا ہے اور بڑا ہی ہائی کوالٹی کا لیدر ہے اور اس لیدر کی جو خوشبو ہے بڑی نیاب قسم کی ابھی بھی مجھے خوشبو آ رہی ہے میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں پاور بٹن پریس کرتے ہی اس کا سٹارٹ اپ دیکھیں ہاں جی تو سب سے پہلے ہم اس کے سٹیرنگ ویل سے ہی شروع کرتے ہیں اس کے سٹیرنگ ویل پہ یہ جو بٹنز لگے ہوئے ہیں ان بٹنز سے ہم اس کی یہ جو ملٹی میڈیا سکرین اور گاڑی کی پرفومنس وغیرہ کے جو اپشنز ہیں اس پہ جو شو ہوتے ہیں وہ والے ادھر سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو یہ والے بٹنز ہیں رائٹ سائیڈ پہ یہ اس کا کروز کنٹرول آ گیا اور لین ایسٹ فرنٹ بریکنگ اور اس کے موڈز وغیرہ جو اس کے اندر گاڑی کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سارے ہم ادھر سے کنٹرول کر سکتے ہیں اب آپ آجیں جی اس کے میٹر پہ انتہائی خوبصورت میٹر ہے اس میٹر کی جو یہ موومنٹ آنا یہ ابھی آپ دیکھیں یہ والی موومنٹ سارے پیسے اس موومنٹ کے ہیں یہ سارا ڈیجیٹل میٹر ہے اور اس کے اندر یہ موومنٹ اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے اس کے موڈز چینج کرنے کے لیے یہاں پہ اس کا جو ہے نا یہ ایک لیور سا لگا ہوا ہے اس کو ہم پریس کریں گے تو یہاں پہ اس کے موڈز جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھیں ابھی نارمل موڈ پہ ہے تو یہ ابھی سپورس موڈ میں آگئی ابھی یہ سپورس پلس میں آگئی سپورس پلس میں جو ہے وہ 100% انجن پہ گاڑی آ جاتی ہے بیٹری سے اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے جتنی بھی گاڑی کی میکسیمم پرفرمنس ہوتی ہے وہ آپ کو اس موڈ میں ملتی ہے یہاں سے میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ نارمل ہائیبریڈ موڈ میں آگئی ابھی گاڑی سپورس اگر گاڑی آپ کی کروز میں چل رہی ہے تو اس کی سپیڈ کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ دو اپشنز ہیں اور یہاں پہ اس کے انڈیکیٹر کے لیے یہ لیور لگا ہوا ہے تین اس کی میمری سیٹس ہیں سائیڈ میررز کے کنٹرول کرنے کے لیے اور یہ آگے جی وینڈوز کے دونوں وینڈوز کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیرنگ ویل پہ آپ کو شفٹرز نظر آرہی ہیں مطلب کہ گاڑی کو ہم منوولی بھی اپریٹ کر سکتے ہیں ہاں جی یہ ہے جی اس کی سکرین سکرین کو اپریٹ کرنے کے لیے ہم سٹیرنگ ویل سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اچھا جو کنٹرول ہے وہ آپ کو ادھر سے مل سکتا ہے یہ اس کا ٹچ پیڈ ہے ٹچ پیڈ کو ہم موو کرتے ہیں تو ساتھ آواز بھی دیتا ہے اور یہ ٹچ پیڈ بھی اس کا تھوڑا تھوڑا وائی بریڈ کرتا ہے یہ والا جی اس کا کلائیمنٹ کنٹرول ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بٹنز لگے ہوئے ہیں ان بٹنز کو اوپر کریں گے تو یہ اس کا ٹمپریچر اپ ہو رہا ہے نیچے پریس کریں گے تو لو رہا ہے مزید اگر آپ نے زیادہ والے اوپشنز دیکھنے ہیں کلائیمنٹ کنٹرول کے تو پھر ادھر آجائیں سیٹ کے اندر ملٹی ہیٹر بھی ہے اور ملٹی ائر کنڈیشنر بھی ہے بیک الگ سے کر سکتے ہیں نیچے سے الگ سے کر سکتے ہیں سٹیرنگ ویل بھی جو اس کا ہے پورا یعنی کہ سٹیرنگ ویل جو ہے اس کا ہیٹر بھی ہے اور اس کو کول بھی کرتا ہے مطلب کہ جتنا آپ میکسیمم لکشری فیل چاہتے ہیں میکسیمم آپ کو کمفرٹ یہ گاڑی دیتی ہے یہ اس کا گئر لیور ہے یہ بلکل پریس کی طرح کام کرتا ہے یہ دیکھیں اس کو اپنے ادھر کرنا ہے اور پیچھے کی طرف تھوڑا سا پل کریں گے تو گاڑی جو ہے وہ آپ کی ڈی میں آ جاتی ہے ڈرائیو موڈ میں آ جاتی ہے تو گاڑی آپ کی چلنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے تو ادھر پریس کر کے اوپر کی طرف کریں گے تو یہ ریورس ہونی شروع ہو جائے گی ریورس گئر میں آ جاتی ہے اور اگر آپ نے اس کو مینوولی اپریڈ کرنا ہے تو اس کو جسٹ پیچھے کی طرف کر دیں گے تو گاڑی مینوول ہو جائے گی اور آپ نے اس کو شفٹرز کے ساتھ جو انا چینج کرنے ہیں گئرز اس کو پریس کریں گے اور پیچھے کی طرف کر دیں تو یہ کھل جائے گا اور اس کے اندر دو کپ ہولڈرز کی جگہ ہے تو اس کو اوپر کھولیں گے تو اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا بوکس بنا ہوا ہے بند کرنے کے لیے اس کو جسٹ پریس کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا اور آپ دیکھیں کہ لیدر کی جو سٹیچنگ ہے یہ کتنی یونیک ہے کدر بھی آپ دیکھیں سیٹس کے اوپر اپنا ڈیش بورڈ پہ یا سٹیرنگ ویل پہ یا ادھر ڈورز کے اندر جو اس کی سٹیچنگ ہے اتنی خوبصورت اور نفاست کے ساتھ اس کو بنایا ہوا ہے انہوں نے ایکسٹرا بیوٹی فول امیزنگ ہاں جی سپورٹس کار میں اکثر پیچھے سیٹس نہیں ہوتی لیکن اس میں جو ہے نا پیچھے بھی دو سیٹس ہیں پیچھے بیٹھنے کے لیے یہ والی سیٹ اس کے پیچھے لیور لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے کر دیں تو یہ موو کر کے آگے چلی جائے گی ہاں جی تو آپ بات کرتے ہیں اس گاڑی کی قیمت کے بارے میں جپان کے اندر جو اس گاڑی کی قیمت تقریباً سولہ ملین جیپنیز یین ہے یعنی کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ جیپنیز یین کو پاکستانی روپیز میں اگر ہم کنورٹ کریں تو دو کروڑ چالیس لاکھ تقریباً بن جاتی ہیں ہاں جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہے اگر پسندہ ہی ہے تو لائک شیئر اور کمٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر دیں thank you so much for watching تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سیونا را بائی بائی موسیقی